بسم اللہ الرحمن الرحیم جنہا پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ میں ہم انسانوں کے ساتھ تعلق کی بات کر رہے تھے تو آج ہمارا ٹاپک چل رہا ہے بھائی چارہ ہونا چاہیے ہمارے اور وہ کیسا ہونا چاہیے اصل یہ ہمارا ٹاپک ہے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے جو اپنی ایک پورا ایک میپ اپنا بنایا ہوا ہے پرسنیلیٹی ڈیویلپمنٹ کا تو فوکس ہمارا سماجی پہلو اور پچھلے لیکچر میں یاد ہوگا کہ ہم نے یہ یہ پہلووں پہ بات کرنی تھی انسانی حقوق پہ ہماری بات ہوئی تھی غیر مسلموں کے ساتھ حقوق وہ بھی ہماری بات ہوئی تھی اب انسانی طرزہ عمل کیسا ہونا چاہیے اور خاندانی زندگی ہمارا رہ گیا تو آج ہمارا ٹاپک انسانی طرزہ عمل ہونا چاہیے کہ جس میں بھائی چاہ رہا کیسے ہونا چاہیے ہم کیسے بھائی بنیں آئیے وہی کوئیسٹنز جو پچھلے ہی لیکچر میں میں نے ارز کی تھی ایک بار پھر ہم کچھ کوئیسٹنز پہ ذرا ایک ڈین سٹارمنگ کر لیتے ہیں وہی سے آپ کے ذہن میں ہو جائیں گے آئیڈیا چھو دیکھئے کہ آپ اگر آپ آڈیو یا ویڈیو جو یہ نوٹ کر رہے ہیں تو صرف آپ اتنے ہی کر لیں کہ یہی پہ میرے لیکچر کو یہی پہ آپ ایک بار یہ کوئیسٹنز آپ نوٹ کر لیں اور ساتھ ہی ہی پہ ایک منٹ کے لیے صرف اسے بند کر لیں اور پھر اسی بیسس پہ آپ ایک اپنا ایک اپنیین آپ خود بنا لیں بنا لیں پھر اس کے بعد لیکچر کو آپ سن لیجئے دونوں میں میچ کر لیجئے اور پھر اس لحاظ سے آپ کا ایک پرسنیلیٹی دیویلپمنٹ کا کام بہت اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ فرض کیجئے کہ آپ مسلمان ہیں کہ غیر مسلم معاشرے میں رہ رہے ہیں تو ایٹیٹیوٹ کیسا ہونا چاہیے اس پہ ہماری پچھلی بات چل رہی تھی اور قرآن مجید سے کچھ احکمات تھے جو پچھلے لیکچر میں بات چلی تھی تو کیا غیر مسلموں کے ساتھ ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں فرض کیجئے کہ آپ کسی ہسپیٹل میں کہ ڈاکٹر یا پیرامیڈیکل سٹاف میں آپ ہیں تو آپ کو ایسا ایک لسٹ ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ہم اپنے پیشنٹ کے ساتھ کیسے ڈیل کریں گے پھر کوئی دس ایسی چھوٹی چھوٹی مہربانی آپ تیار کر لیں کہ آپ فرض کر لیں کہ ہم غریب شخص ہیں ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیا اچھا کام ہم کر سکتے ہیں بس وہ ہی کر لیں تو انشاءاللہ پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ ہو جائے تورات میں بنیسریل کے جو ٹین کمانڈمنٹس ہیں قرآن میں جیت کے ہیں تو اس کے ساتھ آپ میچ کر کے دیکھ لیں کہ ہم لوگ اس پہ کتنا عمل کر رہے ہیں اچھا دوسرے لوگ نہیں کر رہے ہیں مل نو پرابلم آپ خود کر رہے ہیں کہ نہیں بس اپنے آپ کی اسیسمنٹ ہمیں کرنی اب یہ ہم آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ارشادات کی طرف تفرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واسکرو نعمت اللہ علیکم اس کنتم اعداءا فألفا بين قلوبکم فأصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم على شفا حفرت من النار ونق وَأَن فَذَكُمْ مِنْهَا قَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِ لَلَّكُمْ تَحْتَدُونَ اللہ تعالیٰ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑ لیجئے اور فرقوں میں نہ بڑھیں اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کی اس عنایت کو یاد رکھئے کہ آپ ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے آپ کے دل جوڑ دیئے اور اس کی فضل و کرم سے آپ بھائی بھائی بن گئے یاد رکھیے کہ آپ آگ کے ایک گڑے کے بالکل کنارے پر کھڑے تھے پھر اس اللہ نے آپ کو اس سے بچا لیا اللہ تعالیٰ اسی طرح اپنی آیات آپ کے لئے واضح کرتا ہے تاکہ آپ ہدایت پر رہ سکیں تو بھائی چارے کا مطلب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جناب پہلا کام آپ یہ کریں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی رسی وہ کیا ہے وہ قرآن مجید ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے اور فرقوں سے دور ہو جائے یہ ہمیں حکم ہے اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ایکسپلین کر لیا کہ بھی دیکھئے کہ اس طرح آپ ایک دوسرے کے دشمن تھے ایک دوسرے کو مارتے ہوتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس کو بچایا اور آپ بھائی بھائی بن گئے ورنہ آپ ایک بلکل گڑے کے پاس آپ تھے جس میں آگ میں آپ نے گرنا تھا اللہ تعالیٰ نے بچا لیا تو شکر کریں تو دیکھئے جیسے وہ بچ گئے تو ہم بھی بچ سکتے ہیں ہم جس طرح ایک دوسرے سے لڑی جھگڑے اور فرقوں کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑے ہیں یا پارٹیوں کے لیاستے ہو رہے ہیں تو اس سے بچنا ہے اب اس کی ہسٹری اگر آپ جانتے ہوں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایکچولی کیس کیا تھا کہ مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے اوس اور خزرج اور دونوں میں اچھے خاصے کوئی پانچ دس سال کی آپس میں جنگ چل رہی تھی اچھا وہ تھی اور پھر ان کے ساتھ تھی کچھ یہودی بھی تھے تو وہ ایک ان کا قبیلہ ایک اوس کے ساتھ کچھ قبیلہ ادھر خزرج کے ساتھ وہ بھی آپس میں لڑ رہے تھے تب اس میں بڑے سینکنوں ہزاروں بندے دونوں قبیلوں کے وہ اور بہت ان کی طاقت بہت کمزور ہو گئی تھی تو اب ان کے بڑے شعور کے جو اب سردار بنے تو ان کو یہ آیا کہ یار یہ واقعی یہ ہم کوئی غلط ترکت کر رہے ہیں اور وہ حج کرنے چلے گئے مقم کرمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوئے اور آپ کی دعوت کو سنا تو وہ فوراں ایمان لائے تھے سعید بن معاذ اور سعید بن عبادہ رضی اللہ عنہ یہ دونوں ایک عوض کے سردار تھے اور ایک خضرج کے تھے اور دونوں نے ریکویسٹ کی کہ بھی یار رسول اللہ اگر پلیز آپ تشریف لے آئے اور ہمارے یسرب شہر میں آپ آئے ہم آپ کی شکیورٹی کریں گے تو پلیز آپ تشریف لائیں تاکہ ہماری یہ لڑائی جھگڑے رک جائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ٹائم لگا اللہ تعالیٰ کی اجازت نہیں ملی ابھی دو تین سال لگے پھر وہی دعوت ہیلٹی چلے گئی مدینہ میں اور ان کی میجورٹی ایمان لے آئی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو سپیشل بھیجا کے جو ان کی پوری ٹریننگ کر رہے تھے قرآن مجید کی وہ کر رہے تھے اور پھر اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ آئے اور سب میں دوستی رہ گئی الحمدللہ تب دیکھیا کہ جو ان کا کیش ہوا تو سیم ہمارے ہم بھی ہوتا ہے مختلف فرقے اختلاف اگر ہو گیا تو نو پرابلم پھر کیا ہے تب بھی ہم محبت سے رہیں محبت سے اختلاف کریں تو کیا عرض ہے مزید ہم دیکھیں سورة الحجرات کا حکم ہے وَإِسْطَعِ فَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْطَعْتَلُوا فَاسْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغْطِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفْيَا الْآمَرِ اللَّهِ فَإِن فَاَتْ فَاسْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِلْعُدُلِ وَاقْصِطُوا إِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُؤْمِنُونَ اِنَّمَ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَاتٌ فَاسْلِحُوا بَيْنَ خَوَائِكُمْ مَتَّقُ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحِمُونَ آپ کی وحدت اسی سے قائمے لحظہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑے تو ان کے درمیان سلاح کروا لیا گا پھر اگر ان میں سے گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو جو زیادتی کرے اسے جنگ کیجئے گا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی طرف رجوع کر لیں پھر اگر رجوع کر لیں تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ دوستی کروا دیجئے اور ٹھیک ٹھیک انصاف کر لیجئے گا یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں لہٰذا اپنے دو بھائیوں کے مابین دوستی کروا لیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیں تاکہ آپ پر رحم کیا جائے تو دیکھیں ہمیں یہ حکم ہے اب دیکھیں اب ہماری لنیٹ اتنی ہوتی ہے کہ جیسے مثال کے طور پر ہمارے کچھ دو دوستوں میں یا قزنز میں لڑائی ہو گئی تو بھئی دونوں میں پیار محبت کے ساتھ کوشش کریں ایک دوسرے کو اور جو ایک دوسرے کا شکوا ہے اس کو کچھ ٹھیک کرنے کہ جو بھی ممکن ہمیں وہ کر لیں آپس میں دوستی کروا لیں اور حکومت کے اینڈ میں ان کو یہ حکم دیا گیا کہ دو گروہ آپس میں لڑ رہے ہوں تو پہلے اصلاح کریں اور پھر بھی وہ اگر اگر اگزیادتی کریں تو پھر آپ جنگ بھی کرنے ہیں ان سے انہیں حکومت کی یہ ظاہر ہے ان کی پولیس یہ ملتی ہے تو وہ جا کے ان سے کرے گی اور ان کو بھی روک دے گی اور پھر انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ ان میں دوستی بھی کروا دیں حکم ہمیں یہ یہ حکومت کے اینڈ پہ لیکن ہم حکومت میں نہیں ہیں تو ہم پرسنل ہی تو یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے دوستوں کولیگز اپنے رشتہ داروں میں کوئی لڑائی جگڑے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہم کرا سکتے ہیں بس وہ کر لیں اب آپ بتائیں کہ آپ کے خیال میں پاکستان میں لوگوں کے درمیان اخوت اور بھائی چارے کا کیوں فضا پائی جاتی ہے اب خود سوچ لیں کیا مختلف پارٹیز سیاسی پارٹیز ہوں یا کوئی فرقے ہوں آپس میں ان کے ہاں کوئی وہ بھائی چاہ رہا ہے یا نہیں مجھے تو ملتا ہے کہ نہیں رہا لڑائی جگڑے رہے لیکن اب ریلیٹیولی بہتر حالت آ رہی تو اب ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس کو دیولپ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ بھائی بہنوں میں اختلاف بھی ہو تو رہے نو پرابلم لیکن ایک دوسرے سے تعلق اچھا ہو یہ آپ سوچئے کہ وہ کون سے عوامل ہیں کہ جو بھائی چاہ رہے کو مضبوط کرتے ہیں اور کون سے ایسے ایٹیٹیوڈ ہیں جس میں تباہ کر دیتے ہیں بھائی چاہ رہے کو اس کی لسٹ اپ خود تیار کریں یعنی اس کے لیے آپ کو جو بھی پریکٹیکل ایکسپیڈینس رہو آپ نے دیکھا ہو کہاں یار اگر یہ کہیں نا تو یہ ہو جاتا ہے یہ کریں تو یہ ہو جاتا ہے یہ بلکل ایک سوشل سائنس کا ایک یہ حصہ ہے اگزیمپل کے طور پر میں کچھ عرض کر دیتا ہوں باقی آپ خود اس میں ایڈ کر لیں مثال کے طور پر اگر اختلاف ہو گیا تو بھی اگر اچھے طریقے سے اپنی بات کہہ دی اگلے کی بات سن لی اس کو خود سوچ لیا تب بھی اگری نہیں ہوئے تو نو پرابلم پھر بھی کٹھے بیٹھ کے ہم کھانا کھائیں اور آ کے گلے لگا کر چلے جائیں تو کیا عرض ہے یعنی پھر اس سے یہ ہوگا کہ ٹھیک ہے ان کی صحیح نہیں ہے تو تب بھی ہم اگر اچھی طرح ملیں گے تو پھر انشاءاللہ اور کچھ نہیں دس پندرہ سال بعد ان کو سمجھ آ جائے گی وہ ٹھیک ہو جائیں گے یا ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یار ہماری غلطی ہے اور ہم بھی ٹھیک ہو جائیں گے لیکن چلے اختلاف بھی رہے لیکن محبت کے ساتھ ملتے جلتے رہے بس یہ اصل ایمپورٹنٹ چیز ہونی چاہیے کیا آپ اس زمن میں اپنے فرائض پر بخوبی انجام دینے کہ کچھ آپ لوگوں میں دوستیاں کروا رہے ہیں کہ نہیں یہ خود آپ سوچنا پہ اگر کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کریں اور نہیں کر رہے تو اب کر لیں بھائی کہ ہم جہاں پہ بھی ہمارے رشتہ داروں میں بھائیوں بہنوں میں کوئی لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں تو ان کو جو جو بھی ممکن ہم کوشش تو کر لیں چلو وہ نہ بھی مانے لیکن کسی حد تک ہم کوشش تو کر لیں کہ آپس میں لڑائی جھگڑے کم ہو جائے اب آئیے مزید پہلوں سے ہم بات کرتے ہیں بھائی چارے کے مستحکم کرنے والے جو عوامل ہیں اب وہی جو question تھا میرا اب میں کچھ اپنے experience سے share کر دیتا ہوں محبت کے ساتھ گفتگو اور تعلق ہوں یعنی جو بھی discussion کرنی ہے اختلاف بھی کرنا ہے تو محبت کے ساتھ دھیمے لہجے میں باتیت دھیمے لہجے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل آواز بہت کم وہ اگلے کو سمجھنا ہے نہیں وہ کریں بس ایسے کہ اگلے کی عزت کے ساتھ گفتگو ہو پھر اختلاف ہو no problem پھر لڑائی نہیں ہوگی مناسب الفاظ کا انجام اور استعمال ہمیں کرنا چاہئے یہ اب ہمیں اب اس کے لئے ہمیں اردو میں انگلش میں جس میں بھی اب بات کرتے ہیں اس کے لئے کم از کم ایک ایسی ہے کہ لسٹ آپ خود تیار کر لیں کہ جنہاں آپ یہ لفظ کہوں تو اس کا اچھا اثر آتا ہے اور یہ لفظ استعمال کروں تو اس کا پھر تلڑائی ہو جاتی ہے تو بس وہ الفاظ سے ہمیں بچنا ہے بس اتنی بات اب اس کے لئے اردو میں پنجابی میں بڑے بڑے آپ کو الفاظ مل جائیں گے کہ جس میں منفی طریقے سے لڑائی جگڑے ہوتے ہیں بس اس کو نوٹ کر لیں آپ کہ اس سے بچنا ہے کہ یہ سارے الفاظ ہمارے ذہن سے ڈیلیٹ ہو جائیں ہم یہ لفظ کہیں اور اگر اگلا کہہ رہا ہے تو ہم اگنور کر کے نکل جائیں مخاطب کے جذبات اور احساسات کا لحاظ کریں یعنی جو بھی دوسرے آدمی سے بات ہو رہی ہے اختلاف بھی اگر ہو رہا ہے تو جس چیز پہ ان کا جذبہ ہے تو احساسات پہ اس پہ ہم کریں اور ایسی بات نہ کہیں کہ ان کو آگ لگ جائے اس کے لیے مثال کے طور پر یہ ہوتا ہے نا کہ مختلف فرقے کے یا پارٹی کے لوگ ہیں تو وہ اپنے لیڈرز پہ بڑی عزت دیتے ہیں تو ہمیں اگر اختلاف بھی ہے تو ہمیں یہ چاہیے کہ بھی ان کی جو لیڈر ہیں یا ان کے جو بہت محبوب شخصیت ہیں ان کے نام کو استعمال نہ کریں لفظ کو ہی ہم ڈیلیٹ کر دیں تو پھر مسئلہ لوجائے گا پھر کوئی لڑے جا کریں نہیں ہوں گے پھر اپنی باڈی لینگویج یعنی چہرے کی جو تاثرات ہوتے ہیں چال دھال ہاتھوں کے اشارے کے ذریعے کوئی ایک غلط پیغام سے ہمیں گریز کر رہا ہے بچنا ہے مثلا کسی غریب اور مفلوق الحال شخص کو دیکھ کر ناک پر امال رکھ دینا یا اگر ناک بھول ناک ناک بھو چڑھانا یہ اس طرح کے آپ کو باڈی لینگویج کی کچھ ایک اگزیمپل ہیں مزید آپ خود سوچ لیں اس میں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ہے جو بالکل تقبر سے جیسے چلتے ہیں بس ہم نے وہ نہیں کرنا ہمیں اپنی ناک اور ہمیں اپنی آنکھیں اس سٹائل کی نہیں ہونی جیسی اگلے کو تکلیف دے رہی ہو بس اس سے ہمیں بچنا ہے تو یہ اب آپ خود نوٹ کر سکتے کہ جو آپ کو برا لگتا ہے بس اسے بچ جائے رحم کرنا یعنی رحم کا مطلب یہ ہے کہ اگلے کام بہت نرم کے ساتھ ملنا ہے گفتگو اس طریقے سے کرنی ہے اچھے طریقے سے چلنا ہے معاملہ تب اہل ایمان معاشرے کا جو جز ہونا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو واضح فرمایا نومان بن بشیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کے آپس میں دوستی شفقت اور رحمت کی مثال جسم کی ذر جس جسم کا کوئی عز بیمار ہوتا ہے تو بخار اور بے خوابی میں سارا بدل اس کا شریک ہو جاتا ہے یعنی یہ پریکٹیکل ہی آپ نے دیکھا ہی ہوگا کبھی کوئی بیماری ہو وہ جسم کے کسی ایک حصے میں ہوتے لیکن پورا جسم کام نہیں کرتا تو سیم ایسا ہی ہے کہ مسلمان بھی پورے مل کر ایک پوری ایک بڈی ہوتے ہیں تو اگر ہم ہمارا ایٹیٹیوڈ اگر غلط ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ پورے ملک میں آپس میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں یہ حقیقت ہے اسی طرح جریر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر رحم نہیں کرتا کہ جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا تو رحم اصل میں کیا ہے کہ اگلے کے ساتھ نرم طریقے سے ملنا جلنا گفتگو کرنا اور باڈی لینگویج بھی اس کے بھی اثرات ہوتے ہیں تو ان سب سے ہمیں بچنا ہے ان چیزوں سے بچیں تو بس انشاءاللہ ہمارا بھائی چارہ قائم رہے گا اختلاف بھی ہے تو عزت کے ساتھ اب آپ یہ دیکھئے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا جو پچھلی اپنا آیات میں پڑھا تھا عمر بالمعروف نیان للمنفرقہ میں حکم دیا تھا عمر بالمعروف کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں نیکیاں پھیلانی ہیں اور جو برائیاں ان کو روکنا ہے تو روکنے کے لئے کئی بھائی یہ حکتے ہیں کہ وہ اگلے کی کوئی غلطی ہے تو جناب ڈنڈا لے کے یا کچھ غصے طریقے سے اور اس طرح سے بری باڈی لینگویج ایسی کر کے کر رہے ہوتے ہیں تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے اس میں کوئی اسلاح نہیں ہوتی بلکہ اصل طریقہ میں اپنے اٹیٹیوٹ کو یہ چینج کرنا چاہیے دائرہ کار کا ایک متین کرنا چاہیے کہ جناب ہماری لیمٹ کتنی ہے اس لیمٹ تک ہم اچھے طریقے سے گفتگو کریں محبت کے ساتھ اور آل گفتگو کے ساتھ جو ہے کہ بھائی بہنوں کی طرح بات ہو دوسروں کی اصلاح کرنے کے بجائے اپنے بھائی بہنوں کی نیکی شیئر کرنے کی کوشش کریں یعنی ہمیں صرف یہ ہونا چاہیے کہ یہ نیکی ہم شیئر کر رہے ہیں یہ جس طرح سے یہ کہ جیسے میں آپ کی خدمت میں یہ لیکچر یا بکس شو ارز کر رہا ہوں تو بس یہی مقصد ہے نا کہ اپنے بھائی بہنوں تک یہ بس ایک میسیج آ جائے ہم ایک شیئر کر لیں باقی ان کی مرضی ہے وہ خود اسی ان لیں اب برائیاں ہیں کیا وہ بھی سامنے آ جائے اور اس سے بچ جائیں بچنا چاہیں نہ چاہیں یہ ان کی زندگی تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے بتا دیا کہ جناب آپ کو میں نے ایک آپ پہ کوئی ڈکٹیٹر بنا کر نہیں بھیجا بلکہ آپ کو صرف اللہ کا میسیج پہنچا دینا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے ہی کرتے رہے ہیں اور دیکھئے کہ اس پہ اچھے اثر آتا ہے لیکن اب اور رسول اور نبی آئے ہیں اس میں بہت سے لوگ نہیں بھی مانے نو پرابلم وہ جانے اللہ جانے اللہ تعالی نے ان پہ جو معاملہ وہ کر دی تو ہمارا بس ایٹیٹیوڈ صرف یہ ہونا چاہیے کہ محبت کے ساتھ ہم اپنے بھائی بہنوں تک شیئر کر دیں اللہ کا جو میسیج ہے بس بیٹس ایٹ اتنے ہی لیکن ہم لوگ اگر وہ ڈنڈا پکڑ کے اور یہ کریں گے تو اس سے کبھی کچھ اچھا ریزلٹ نہیں ہوتا جیسے وہ سنا ایک بزرگ جو ہے تو وہ بڑے سخت مزاج کے تھے اور وہ اپنے فیملی میں کوئی ذریعی سی بھی معمولی سی غلطی بھی ہوتی ان کے بچوں میں پوتوں میں تو جناب چلو بھئی یہ ٹھیک کرو تو اب وہ اس طرح سے وہ کرتے تھے تو بچے جناب بڑے تنگ ہوتے تھے اس سے اور وہ برائیاں تو کبھی نہیں ٹھیک ہوتی تھیں لیکن وہ یہ ہوتا تھا کہ بچے جو ہے ابا کے سامنے یا دادا کے سامنے ذرا اچھی شکل بس دگھا لیتے تھے بس اتنا ہی تھا تو بھئی اس چیز سے ہمیں بچنا چاہیے اٹیٹیوڈ اچھا ہو پھر بھی اگر غلط کر رہا تو کرے بھائی وہ جانے اللہ جانے ہم نے اپنا میسج پہنچا دی بس دیکھ سٹی اتنی بات ہماری انہیں چاہیے اب آئیے کچھ بھائی چاہ رہے کو تباہ کرنے کے کچھ طریقے کچھ اگزیمپل ارز کر دے تو اس سے ہمیں کہ بھی جناب اسی پہ ہم نے جا کے تو اگلوں کو آگ لگا دیں نہیں یہ نہیں کرنا اس کی کچھ اگزیمپل ہیں بس یہ اگزیمپل صحیح اسی اٹیٹیوڈ سے ہمیں پتا چل جائے گا ان چیزوں سے بچنا یہ کچھ اگزیمپل ہیں کمپلیٹ نہیں ہیں کمپلیٹ کو اپنے ایڈ کرنا بے احتیاط گفتگو کی عادت یعنی بلا وجہ بولنا سوچنے سوچے بنا بولنا الفاظ کا غلط استعمال کرنا موقع کا لحاظ نہ کرنا ان پہ ہم جو جو بات ہم مو سے قیدت ہیں اور پھر اس کے پال لڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں مثلا گالیوں کے بہت سارے آپ کو یا جگت کے بھی آپ کو بڑے اسلوب آپ کو پنجابی میں بھی نظر آئیں گے اردو میں بھی نظر آئیں گے بھی اس چیزوں سے میں بچنا ہے اور پھر یہ بھی دیکھ لیں موقع کے لحاظ سے یعنی اب ہو سکتا ہے کہ یہ مثال کے دور پر آپ یہ فرض کریں میرے استاد صاحب ایک وہ بڑی اچھی مثال دیتے تھے کہ اب آپ پہ یہ خواہش آئیے کہ آپ یہ نیکی لوگوں کو پہنچائیں تو اب آپ کو آتا ہے تو وہ نظر آتا ہے کہ جنب آپ لوگ کچھ وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں تو کھیلتے کھیلتے اب میچ وہ بلکل فسا ہوا ہے اور وہ اس میں بڑے پریشر میں پڑھیں اور اب وہ ہے تو آپ نہ کریں پر نہ ہوگا کیا کہ وہ آپ کی تبدیق کا کوئی اثر نہیں ہوگا اور وہ لوگوں کا ٹینشن تو ساری اسی میچ کو مکمل کرنے کی ہے کہ ہم نے جیتنا تو آپ کی دعوت کسی کام کی نہیں آئی گی تو اس میں نہ کریں بلکہ جب وہ ریلیکس ہو جائیں گفتگو گفشپ ہو تو اچھے طریقے سے اللہ کا میسیج پہنچا دیں اونچی آواز پر بدتمیزی سے بولنے کا جو عادت بنتی ہے تو اسے میں بچنا تو نورمل آواز جس میں لوگوں کو برا نہ بس اس طرح گفتگو کریں باڈی لینگویج پر قابو نہ ہونا یعنی اب یہ بالکل یہ آپ دیکھیں اب آپ خود اپنا اپنا میچ کرنے کہ جناب یہ جس طرح سے بڑے غصے اور اس میں لوگ آتے ہیں جو آپ کو برا لگتا ہے اب تر اپنا میچ کرنے میں تو ہی کر رہا ہوں ایسا کہنے بس تکبر اور تفاخر یعنی فخر کرنا اپنے فیملی کو یا اپنے پارٹی کو اور اس کا وہ کرنا یہ چیز تکبر کی شکل ہے اس سے بچنا بلکہ آجزی کے ساتھ بھائی بہنوں تک اپنا میسج ایسے پہنچانا ناپسندیدگی اور نازق مزاجی یعنی اب یہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو بلکل نازق مزاج کہ ہوتے ہیں وہ اپنے سننے ہی ہوگا کہ انڈیا کے یو پی کے کچھ بھائیوں کا کچھ ایسا ایٹیٹیوڈ ہوتا تھا ایک زمانے میں اب تو نہیں ہوتا اب میں نہیں دیکھا تہلے ہوتا تھا کہ مثال کے طور پر کہ جناب اگر آپ کوئی اگر ان کے لیے کچھ گلاس بھی لے کے ہیں تو اس کا بھی ایک خاص سٹائل اور ایسا ہوتا تھا تو اس کے لیے پھر ہوتا یہی تھا کہ آدمی پھر ان بھائی کو ملنا جو ہے وہی بڑا مشکل کام ہے وہ ملتے بھی نہیں تو وہ نہ کریں بس بڑا آپ رکھیں ایسے ہر چیز کو اپن رکھیں ہر چیز کو کوئی ایشو نہیں جس کا جو سٹائل ہے جیسے ہے ویسی طرح رہے کسی کی حالت فیل و عادت کو ناپسند کرنا یہ نہیں کرنا چاہیے آپ کی محنت نہیں کر دیا کہ اپنے کچھ دلی والے بھائیوں کا یہ نہیں کرنا بھی یہ غلط ترکت ہے یعنی وہ ہمارے پرانے بزرگوں کا ایسا طریقہ ہوتا تھا اس سے ہمیں بچنا بھئی ہر ایک کا جو لائف سٹائل ہے جیسے ہے اگر کوئی اس میں دینی طور پر کوئی برائی ہے تو بھی ان کے نام پر نہیں ہمیں کہنا بلکہ ہمیں ان تک اپنا بس اللہ طرح کا میسیج پہنچا جانا بس وہ جانے اور اللہ جانے کسی مزدور کو دیکھ کر موں پھیر لینا اور یہ اس طرح ایک ایٹیٹیوٹ کی اس متقبرانہ سٹائل بن جاتا اس سے بچنا رڑائی جھگڑا جیسے ہوتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا فیملیز میں بھی ہوتا کولیگز میں بھی ہو جاتے ہیں سیاست کے اندر بھی بڑے مسئلے مذہبی اختلاف میں بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں ان چیزوں سے ہمیں ہر صورت بچنا جن سے ہمیں اختلاف ہے تو بس ان سے کوئی ہمیں بحث نہیں کرتے صرف زیادہ اچھا طریقہ یہ کہ آپ ریٹن فارمیٹ میں قرآن مجید کا اتنا حصہ ان تک پہنچا دیں بس بات ختم وہ جانے اور اللہ اللہ جانے نفرت اور کینہ وہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اس بھائی سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو بھئی کوئی بات نہیں وہ جانے اور اللہ جانے ہو سکتا مجھ میں بھی تو ہونا تو اگلے قوم معاف کر دیں تو اللہ ہمیں بھی معاف کر دے گا حسد اور غصہ اس چیزوں سے ہمیں بچنا ہے خود غرضی اور مفاد پرستی سے ہمیں بچنا ہے اس میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا جو انس نے بیان کیا کہ قسم ہے اس جان کی جس قبضے میں میری جان ہے کہ کوئی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا اب یہ بخاری اور مسلم اور دیگر کتابوں میں نسلی تفاخر جیسے ہمارے ہوتا ہے کہ جناب ہماری نسل یہ اور یہ اس کا تو دیکھئے اس کا ریزلٹ آپ دیکھ چکے کہ جیسے جرمن میں وہ بیچارے تو اچھے تھے لیکن ان کے جو میر سیاست دانت ہٹلر انہوں نے اس کا پروپیگنڈا کر دیا کہ جناب یہ پوری دنیا کی جو حکومت کا کنٹرول ہونا چاہیے وہ ہماری نسل کو اور اسی پر جا کہ انہوں نے ایک پوری تبلیغ کی اور ان کی ملٹری ان کے ساتھ آگئی اور انہوں نے سیکنڈ ورلڈ وار بھی کر دی اور پھر اس کا ریزلٹ کیا ہوا کہ ایک تو پوری دنیا کے بہت سارے ممالک تباہ ہوئے پھر خود جرمن جو ہے وہ تباہ ہو گیا پھر اسی طرح انگلینڈ جو ہے اور فرانس ہے وہ بری طرح تباہ ہو گئے اور یہی سپر پاور ہوتے تھے اس زمانے میں اور وہ ختم ہو گئی یعنی ریزلٹ پھر یہ ہونا ہے کہ جب ہم فخر کرتے ہیں اور طاقت حاصل کرنے کے لئے یہ جو کچھ کرتے ہیں اس کا ریزلٹ پھر ہی ہوتا ہے بلا تحقیق خبریں پہنچا دینا یعنی جو اُلٹی خبر یہ آپ دیکھی آپ کو بڑی اگزیمپل آپ کو ٹک ٹاک میں بھی فیس بک میں بھی اور ایون اخبرات میں بھی آپ کو کچھ ایسے کچھ نہ آپ تمسخر یعنی اگلوں کا مضاق اڑانا حیب جوئی اور بہتان تراشی یعنی اگلے کی جو بہتان اس پہ لگانا الزام لگا دینا اس سے بھی بچنا ہے اور برے القاب سے پکارنا یعنی اگلے کے کوئی ایسا ٹائٹل نہ رکھنا کہ جو اگلوں کو برا لگے غیبت بد گمانی تجسس یعنی اگلوں کوئی برائیوں کو ڈھونڈنا اور اس کو پھیلانا ان چیزوں سے بچنا یہ کچھ اگزیمپل ہیں جس میں ہمارا بھائی چارہ تباہ ہوتا ان چیزوں سے ہمیں بچنا ہے اب اس کے لئے دوسروں کو چھوڑیں اپنے آپ کو نوٹ کر لیں کہ میں کر رہا ایسا تو آپ کی پرسنیلٹی ڈیویلپمنٹ ہو جائے گی اب آئیے ہم سورة الحجرات اس کے سامنے میں ارز کر دیتا ہوں کہ یہ وہی ایٹیٹیوڈ ہے جس کی پوری بات اللہ تعالیٰ نے وہاں بیان کر دی ہے تو وہی اس کا ترجمہ ہی پڑھ لیں تو آپ کو یہ آ جائے گا تاکہ اصل اللہ تعالیٰ کا میسج کیا ہے اور اسی کو ہم میچ کر لیں اپنے آپ کے ساتھ کہ ہم اس پہ کر رہے ہیں کا نہیں کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ایل ایمان اگر اس پکارنے والوں میں کوئی فاسق یعنی کوئی ایسا آدمی جو غلط حرکتیں جو چندو خانے والی جو خبریں لے کے آئے تو آپ کے پاس کوئی اہم خبر لائے تو اس کو اچھی طرح تحقیق کر لیا کریں ایسا نہ ہو کہ آپ جذبات سے مغلوب ہو کر کسی قوم پہ جا چڑھیں پھر آپ کو اپنے کیے پر پچھتانا پڑے آپ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ آپ کے اندر اللہ کے رسول موجود ہیں لہٰذا کسی طرح مناسب نہیں ہے کہ اپنے آئیڈیاز پر اسرار کریں اگر وہ بہت سے معاملات میں آپ کی بات مان لیا کریں تو آپ بڑی مشکلات میں پڑ جائیں گے جس طرح اس سے پہلے پڑتے رہتے تھے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو آگے ایمان کو محبوب بنایا اور اس کو آپ کے دلوں میں خوبصورت سمجھا دیا جبکہ کفر گناہ اور رسول کی نافرمانی کو آپ کے نگاہوں میں سخت نہ پسندیدہ سمجھا دیا اللہ تعالیٰ کی فضل و احسان سے یہی لوگ نیک ہیں کہ اس نعمت کے حاصل کر رہے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ علم و حکمت کا مالک ہے ان اصل میں یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچھ پروپے گنڈا کے طور پر کہ جس کی کوئی آپس میں نڑائی جھگڑے ہو یعنی یہ اصل میں قبیلوں کے آپس میں نڑائی جھگڑے ہوتے تھے تو وہ آ کے جناب یہ دیکھو جی یہ آپ پہ عملہ کرنے آ رہے ہیں اس قسم کی خبریں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جناب یہ چیزیں جو ہیں آئے جو بندہ بھی آپ کو اگر یہ پتا ہو کہ مثلا منافق ہے اگر چلو منافق نہیں بھی ہے لیکن کوئی غلط خبر اگر لے آتا ہے تو اس کو پہلے آپ ریسرچ کر لیے ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ اٹھ کے جا کے پکڑ کے لڑائی کر لیں اور پھر بعد میں پچھتا ہے وہ تو بیچارے کچھ نہیں کر رہے تھے اور اس میں یہ بھی صحابہ کرم کو بتایا کہ بھی آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی کوئی پریشر نہیں کرنا کہ جناب لازمی اس کو مان لیں اور یہ کریں نہیں جی بلکہ جو ریسرچ ہے ان کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت چلا رہے تھے تو بھی آپ جن لوگوں پر اعتماد ہو کہ بھی یہ بندے جو ہیں اچھی ریسرچ کر لیتے ہیں وہ کریں گے اور وہ پوری انفرمیشن لے آئیں گے اس بیسس پہ وہ پھر لیں کے بھی یہ کریں تو یہ کوئی پریشر نہ ڈالیں تو دیکھیں ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم زبردستی حکومت پہ ہی پریشر ڈال رہے ہوتے ہیں کہ جناب لازمان یہ ان کی بات مان کے اور اگلوں پہ کچھ نہ کچھ وہ ایکشن کر دیں تو اس چیزوں سے بچنا ہے تو اللہ تعالیٰ نے نعمت بھی بتا دی کہ یہ کیسی ہے اہل ایمان پہ اور وہ صحابہ کرام اس پہ ایسے ہی عمل کرتے رہے پھر مزید دیکھیں کہ کچھ اور ایٹیٹیوڈ جس سے ہمیں بچنا ہے تو وہ بھی پھر ہمیں ارشاد ہو گئی وَإِن فَائِ فَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَقْتَطَلُوا فَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَدْ اِحْدَاهُمُ عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغَئِ حَتَّى تَفِعَئِ الْأَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاطْفَاصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَاقْصِتُو اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الْمُقْزَدِي اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةٌ فَاصْلِحُوا بَيْنَ خَوَائِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُرْحِمُونَ آپ کی وحدت اسی سے قائمے لحظہ اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلاح کروا لیا کریں پھر اگر ان میں سے ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کریں تو جو زیادتی کریں اسے جنگ کر لیجئے گا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی طرف رجوع کر لیں پھر اگر رجوع کر لیں تو دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ دوستی کروا دیجئے اور ٹھیک ٹھیک انصاف کر لیجئے گا یقیناً اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے ایمان والے تو آپس میں بھائی بھائی ہیں لہذا اپنے دو بھائیوں کے ماں بین دوستی کروا لیا کریں اور اللہ تعالیٰ سے خبردار رہیں تاکہ آپ پر رحم کیا جائے تب دیکھئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ارشاد فرما دیا کہ بھی ان چیزوں کا احتیاط کرنا ہے کہ بھئی پہلے کئی لڑائی ہو تو اس کو پہلے ہی سلا کرنے کی کوشش کریں جتنی ہو جائے پھر بھی اگر کوئی زیادہ زیادتی کرنے میں اور وہ گروپ بن کے کر رہا ہو تو اس پہ پھر آپ جنگ کر لیں اور پھر ان کو آپ روک لیں اور پھر اس کے بعد انصاف کے ساتھ کریں اچھا باپ کے ذہن میں وہی سوال آ گیا ہوگا کہ صحابہ کرم رضی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ کیا پھر اس پہ عمل نہیں کیا کہ بھی وہ آپ کو یہ سارا میں آپ سے ارز کر دوں کہ بہت سارا جالی روایتیں وہ پروپیگنڈا کی آ گئی ہیں وہ کتابوں میں تو وہ یا آپ پڑھ لیتے ہوتے ہیں یا آپ کوئی مولوی صاحب سنا دیتے ہیں تو آپ اس پہ وہ مان لیتے ہیں ان کی بات کو کہ یہ خبر ہی درستہ نہیں ہوتی ایکچلی کیا تھا کہ علی رضی اللہ عنہ وہ خلیفہ بنے تھے اور ان کا یہ تھا کہ اب ایک بہت بڑا گروپ بن کے وہ انہوں نے عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا تو اب ہوا کیا کہ علی رضی اللہ عنہ نے یہ ایک فیل کیا کہ بھی اگر ان سب کو یہاں پہ ہم اگر قتل کریں گے تو ان کے سارے قبیلے وہ سارے آئیں گے اور مسلمان آپس میں لڑتے جگڑتے چلے جائیں گے تو انہوں نے بڑی عزت کے ساتھ اصلاح کرنے کی ان کو کوشش کی تھی تو بہرحال ایک سٹرٹیجی کا اختلاف یہ ہوا تھا کہ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ ان کو یہ تھا کہ انہوں نے ایک پوری دہشتگردی کر دی کہ عثمان رضی اللہ عنہ ان کو شہید کیا اور اب وہ حکومت پہ کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں تو انہوں نے ایک پریکٹیکل ایکشن بھی یہ لیا کہ یار یہ کر رہے ہیں تو انہوں نے عراق میں جا کے ایک ایکشن کروایا تو اس وقت پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو فیل ہوا کہ بھی اس پہ زیادہ بڑا فساد آئے گا کہ ان کے قبیلے پورے دشمن بن کے وہ آ جائیں گے تو انہوں نے تلہ اور زبیر رضی اللہ عنہ کو سمجھایا اور وہ مان گئے تھے لیکن رات میں پھر انہی دہشتگردوں نے ہاتھ پس میں لڑائی جھگڑے کروا دی اسی میں تلہ اور زبیر رضی اللہ عنہ دونوں شہید ہوئے تھے اور علی رضی اللہ عنہ نے کس طرح سے اس کو پھر کنٹرول کیا کہ انہوں نے یہ دیکھا کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو ٹارگٹ کر کے وہ ان کو شہید کرنا چاہ رہے ہیں تو علی رضی اللہ عنہ نے ان کو بچا لیا اور سب کو پھر اب جو لوگ بھی ان کی اس کا مان رہے تھے وہ رک گئے تو چلو ٹارگٹ رک گیا لیکن اب ان کو یہ آ گیا تھا کہ یہ لوگ آ کے معاویہ رضی اللہ عنہ کو جا کے ایکشن کریں تو علی رضی اللہ عنہ اسی جنگ کو روکنے کے لیے ساتھ گئے تھے تاکہ یہ لڑائی جھگڑے نہ ہو اور انہوں نے معاویہ رضی اللہ عنہ سے جا کے ایک ایگریمنٹ کیا کہ ٹھیک ہے بھئی آپ کو یہ گورنر کے طور پر آپ کو یہ نکالنا چاہ رہے ہیں تو بھی ٹھیک ہے کہ اس کے لیے جو فیصلہ آپ ایک جج تیار کر لیں اور مل کے ہم فیصلہ کر لیں گے تو یہی کیا تو پھر اب ان دہشت گردوں کا جو ایک بڑی پارٹی کی جو زیادہ شدت پسندتی وہی الگ ہوئے اور انہوں نے ہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا تھا اور علی رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حسن رضی اللہ عنہ کو سمجھا دیا تھا کہ بھئی دیکھو آپ کو کنٹرول کرنا مشکل ہے ان کو تو اس لیے آپ معاویہ کو دے دینا وہ کنٹرول کر لیں گے اور انہوں نے ایسا ہی کیا تو تب جا کے یہ ایک پوری جنگ ختم ہوئی تھی لیکن معاویہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی کنٹرول انہوں نے کر لیا لیکن جیسے ہی وہ بیس سال گزری ان کے حکومت لیکن پھر جب ان کا انتقال ہوا تو پھر تو اس کے بعد پھر آپس میں وہی دہشت گر دی اور وہ سات سال تک وہ سلسلہ چلتا تھا لیکن چلو اس کے بعد جا کے پھر ختم ہوا سلسلہ یہ پوری ہسٹری اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں تو اصل میں وہ سب اسی طرح سے عمل کر رہے تھے بس سٹریٹیجی ڈیفرنٹ تھی لیکن چلو انہوں نے اس کو ختم کرنے کی پوری کوشش کی اور کرتے رہے اور وہ سب ہی بہت مخلص صحابہ کرام تھے جو اسی قرآن پہ عمل کر رہے تھے اب آئیے مزید ارشادات ہیں فرمایا یا ایوہ اللذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسان يكون خیر منهم ولا نساء من نسائن عسان يكون خیر منهن ولا تلمز انفسكم ولا تنابز بلا القاب بسل اسم الفسوق بعد الیمان ومن لم يتف اولئے کهم الظالمون یا ایوہ اللذین آمنوا اجتنب کثیر من الظنین بعد الظنی اسم ولا تجسس ولا يغطب بعدكم بعد اب ترجمہ سے پہلے یہ ارز کر دوں کہ وہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ انہوں کے بارے میں جو جو پروپیگنڈا ہوا تو اسی پہ میں نے ایک پوری بک اس سے تفصیل سے لکھ دی کہ دور جدید میں صحابہ اکرام سے متلک سوالات کا جواب جو ہے تو وہ بک پڑھ لیجئے آپ کو وہ پوری ریسرچ جن جن راویوں نے جو جو ایک جالی روایتیں اجاد کر کے اور صحابہ اکرام پہ پروپیگنڈا کیا تھا وہ سارا آپ کو مل جائے گا آپ خود اس کو جا کے آپ ریچیک کر لیں کہ وہ بندے کون تھے جنہوں نے یہ اجاد کیا اور وہاں سے یہ پروپیگنڈا آیا تو وہ اس لئے آپ کو غلط فیمیاں ہوں گی تو اس کو آپ خود چیک کر لیں اچھا میری بات پہ آپ اعتماد نہ کیجئے گا بلکہ میں نے جو ریسرچ کیا آپ کو آپ بھی جا کے ریچیک کر لیجئے گا دیکھ لیجئے گا اگر آپ کو اسے ہی لگے مان جائے اور نہ پھینک دیجئے گا اب یہ جو گیارنی آیت ہے اس میں دیکھئے کہ مزید ہمیں جو ایٹیٹیوٹ کو ٹھیک کرنا چاہیے اس کا کیا ارشاد ہے ایل ایمان اسی بھائی بننے کا تقاضی ہے کہ آپ کے کوئی مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑھائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو کبھی یہ نہ کرو ان سے بہتر ہو اس طرح نہ خواتین دوسری خواتین کا مذاق اڑھائیں ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو اپنے آپ کو عیب نہ لگائیں کوئی برائی نہ لگائیں اور نہ اپس میں ایک دوسرے کو برے القاب دیں یہ سب فسق کی باتیں گناہ کی باتیں اور ایمان کے بات تو گناہ کا نام ہی بہت برا ہے اور جو اس تنبیہ کے بعد بھی توبہ نہ کریں تو وہی اپنی جانوں پر ظلم دھانے والے ہیں تو بھئی اب جتنے بھائی بہن جو بھی مرد خواتین ہیں انتے مذاق ایک تو ہوتا نا بیچے ایک مذاق جو جس میں سب حضرے ہوتے ہیں اگلا بھی حضر ہو تو ٹھیک ہے لیکن اگر اگلے کو ٹارگٹ کر کے اس پہ کریں تو یہ ایک برائی ہے اور دوسروں کی کوئی منفی چیزیں وہ سامنے کر دینا یہ حاصل میں یہ گناہ تو اللہ تعالیٰ عنہ کہ کتنا بڑا گناہ ہے اور اگر توبہ نہیں کریں گے تو پھر آپ پہ اس پہ ظلم اپنے آپ پہ یہ اب کر رہے ہیں کہ اس کا پھر ریزلٹ آپ کو اللہ تعالیٰ کر دے گا اور اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے کہ پھر آپ کے اگینسٹ بھی ایسا ہی پروپیگنڈا چل رہا تھا پھر مزید ارشاد ہوا کہ اہل ایمان بہت سے بدگمانیوں سے بچیں اس لیے کہ بعض گمان سری گناہ ہوتے ہیں دوسروں کی ٹو میں نہ لگیں اور نہ آپ میں آپ میں سے کوئی کسی کو کی غیبت کرے کیا آپ کے اندر کوئی ایسا ہے جو اپنے مرے وے بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے سو اسے تو آپ گوارہ نہیں کرتے تو پھر غیبت کیوں پسند ہو آپ اللہ تعالیٰ سے خبردار رہی ہے یقیناً اللہ تعالیٰ بڑے توبہ قبول کرنے والا ہے اس کی شفقت ہمیشہ کے لیے تو یہ ہمیں ایٹیٹیو ٹھیک کرنا ہے بدگمانی نہیں کرنی کسی بھائی بہن کے بارے میں کوئی نیگٹیو کوئی ٹائٹل نہیں کرنا کوئی ان پہ ایسا معاملہ نہیں کرنا اور نہ ہی تو میں رہنا ہے کہ اگلے کی کوئی برائیاں سامنے آ جائے نہیں کرنا ہے اور نہ ہی غیبت کے دوسرے کی کوئی برائی کو بیان نہیں کرنا اس لیے کہ یہ بالکل ایسا ہے کہ اپنے مرے وے بھائی کا گوشت کھا رہے ہیں اتنا گندہ کام ہے جہاں ہم کر لیتے ہیں تب اگر ابھی تک ہو گیا کر رہے تھے ہیں تو توبہ کرنے یا اپنے آپ کی اسیسمنٹ کریں دوسرے کو چھوڑیں دوسرے کی نہ کریں اپنے کی ہم کر لیں تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ ہماری غلطیاں کہاں ہیں تو جنب ہمیں دیکھ لیں آپ خود نوٹ کر لیں کہ آج تک آپ کی لائف میں کیا اگزیمپلز ملی ہیں ان سے ہمیں بچنا ہے اور اگر کبھی کیا ہے تو ابھی توبہ کر لیں تک کہ جان چھوڑ جائے یہ چیز تو ڈیلیٹ ہو اور اگر بھائی بہن کی کسی کی کوئی ہم نے ان کی بے عزتی کر دی کچھ کر لیا عرکت کو عیبت کر دی تو انہی سے جا کے ہم معذرت بھی کر لیں اسی طرح انہوں نے بھی کچھ کیا ہوگا وہ بھی ہم سے معذرت کر لیں گے دونوں کا ڈیٹا زیرو ہو جائے گا پس یہ ہمیں کرنا ہے یہی پرسنیلیٹی ڈیولپنٹ کا اہم پہلو ہے پھر مزید اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا یا یوہن ناسنہ خلقناکم لوگوں ایک دوسرے کو بھائی خیال نہیں کریں گے تو انہیں برائیوں میں پڑے رہیں گے اس لیے خوب سمجھ لیں کہ ہم نے آپ کو ایک مرد اور ایک خاتون سے پیدا کیا اور پھر اس کے بعد آپ کو فیملی اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا تک کہ ایک دوسرے کو الگ الگ پہچان لیں حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو آپ میں سے سب سے زیادہ نیک ہے وہ قیامت میں اسی بنیاد پر فیصلہ کرے گا کیونکہ یقیناً اللہ تعالیٰ علم والا انفرمیشن کا مالک وہ اللہ کہ علی مخبیر ہوا تو بھئی اب آپ یہ سوچنے سارے انسان برابر ہیں اب جو غیر مسلم بھی ہیں وہ بھی ہمارے آدم الاسلام کے اولاد کے ہمارے بھائی اور بہن ہی ہیں ہمیں بس اللہ تعالیٰ کا کسی پہ کوئی مسلط کرنے کی اجازت نہیں دی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کو بھی یہ نہیں دی کہ وہ جا کے مسلط کر کے تو جناب ان کو زبردستی نیک بنائے نہیں بس صرف اللہ کا میسیج یہ ہے جو ہمیں پہنچا دینا ہے یہ ہماری رسپونسیبیلیٹی ہے سکوپ یہ ہی ہے بس یہ ہی ہے اب دیکھئے کہ کچھ اور پہلو وہی ٹین کمانڈمنٹس بھی ہم نوٹ کر لیں تاکہ ہم یہ دیکھ لیں کہ ہمارا ایٹیٹیوٹ کے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہے کہنے قرآن مجید میں بھی دیکھ لیتے ہیں اور پھر تورات میں بھی دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْ أَخَذْنَا مِيْسَاقَ بَنِيْسَرَائِلَا لَا تَعْبُدُونَا إِلَّا اللَّهِ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا وَذِلْقُرْبَا وَالْيَتَامَا وَالْمَسَاقِينِي وَقُولُ لِلنَّاسِ حُسْنَا وَاقِيمُ الصَّلَاةَ وَعَاتُ الزَّقَاطَ سُمَّا تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَانْتُمْ مُغْرِدُونَ یاد کرو کہ ہم نے بنیسرائل سے پختہ اہل لیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا والدین رشتہ داروں یتیموں اور مسکینوں سے اچھا سلوک کرنا لوگوں سے بھلی بات کہنا ہے نماز قائم کرنا ہے اور زکاةیں پھر تھوڑے سی افراد کے سوا تم اس اہد سے پھر گئے ہو اور تم خود اس بات کے گوابی ہو یعنی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو بنیسرائیل موجود تھے مدینہ میں خود ان کے لیڈرز بھی ان کو پھر بتاتے تھے ان کے جو بڑے اچھے مخلص جو لوگ تھے جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ تھے وہ بتاتے تھے ہم بھئی دیکھے تو رات میں یہ اکم ہے ہم اس پر عمل نہیں کر رہے اس کو بھئی ہمیں ٹھیک کرنا ہے تو یہ دیکھیں اب دیکھیں ہم تورات میں جو ٹین کمانڈمنٹس ہیں یہ بائبل کی کتاب خروج کے اندر یہ خروج اصل میں جو بک ہے یہ اس کی ہے کہ جہاں بنیسرائیل ایجپٹ سے نکل کے فلسطین کی طرف گئے تھے تو بیچ میں سینہ اللہ تعالیٰ کا جو ایریا ہے تو یہیں پہ تور پہاڑ پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹین کمانڈمنٹس دے دیا تھے موسیٰ علیہ السلام کو اور اسی پہ ان کو حکم تھا اور وہ آج کل بھی بنیسرائیل سمجھتے ہیں اس کو تو اب دیکھیں لیے دیئے تو آپ دیکھیں قرآن پاک کے ساتھ اپنے اچھ کر لیں یہ کی بات پہلا بات ہے میرے حضور تم کسی غیر محبودوں کو کسی خداوں کو نہ ماننا تم کسی بھی چیز کو صورت کا خواہ وہ اوپر آسمانوں میں یا نیچے زمین یا پانیوں میں ہو انہیں بھت نہ بنانا یعنی کہیں پہ بھی ہو کوئی چیز بھی ہو اس کو بھت نہ بنانا تم خداوند اپنے خدا کا نام بری نیت سے نہ لینا کیونکہ جو اس کا نام بری نیت سے لے گا خدا اسے بے گناہ نہ ٹھرائے گا پھر تو بھی ان کو وہ گناہ گار ہوں گے وہ یعنی اللہ تعالیٰ کے نام پر کوئی ایک چیز کوئی فتوہ دے دینا کہ اللہ تعالیٰ کہا جی حکم یہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کچھ نہ ہو تو رات میں نہ ہو اور ہم اللہ تعالیٰ کی نام کی طرف سے یہ اس کو اللہ کا حکم قرار دے دیں اسی کو بیدت کہتے ہیں اسے ہمیں بچنا پھر چوتھا حکم یہ دیا گیا کہ ثبت کے دن کو یاد سے پاک رکھنا چھے دن تم محنت سے کام کرنا لیکن ساتھوں دن خداون تمہارے خدا کا ثبت ہے اس دن نہ تو تم کوئی کام کرنا اور نہ ہی تمہارا بیٹا یا بیٹی نوکر یا نوکرانی تمہارے چھپائے اور تمہارے پاس مقیم مسافر کوئی کام کریں کہ ابھی یہ اصل میں بنی اسرائیل میں زیادہ ایک اللہ تعالیٰ نے ایک سختی کی ہوئی تھی کہ پورا ایک دن تک انہوں نے اتقاف کی طرح اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی اس میں وہ پھر یہی کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نماز پڑھتے تھے تورات کی سٹڈی کرتے ہوتے تھے اور وہ تھا اور ہمارے ہاں بس یہ ہی کیا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ جمعہ میں کوئی ایک گھنٹے تک کا یادے گھنٹے کا ٹائم ہی بس ہم پہ یہ لیمٹ کر دی لیکن ان کے لئے زیادہ لمبا تھا حسنا وہ کیوں تھا کہ ان کو بہت بری طرح وہ گمرائی میں پڑھے ہوئے تھے ان کو ٹھیک کرنے کے لئے یہ اتنا لمبا ٹائم رکھا گیا تھا اور یہ کہتے ہیں جو بنی اسرائیل کی بکس ہیں کہ یہ سیٹڈی کو تھا تو آج کے دن بھی وہ عبادت کرتے ہیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے ہم جمعہ میں کر لیا لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اصل چیز یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ پورا کنسنٹریشن کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق کو ڈیولپ کرنا بس یہی کام تھا بس فرما کہ اپنے باپ اور ماں کی عزت کرنا تاکہ تمہاری عمر اس ملک میں جو خداون تمہارا خدا تمہیں دیتا ہے دراز ہو اللہ تعالیٰ نے پورا فلسطین کا ایریہ دے دیا گیا بتایا گیا کہ باپ اور ماں کی عزت کرو تم کسی کو خون نہ کرنا کسی کو قتل نہ کرنا پھر فرما کہ تم بدکاری نہ کرنا پھر چوری نہ کرنا پھر فرما کہ تم اپنے پڑوسی کے خلاف جھوٹی گوائی نہ دینا یعنی پڑوسی سے مراد کہ ان کی قوم کے جو بھی ساتھی ہوں ان کے کوئی جھوٹی گوائی نہ دینا لیکن اپنے پڑوسیوں پہ زیادہ جلدی کر لہتے تھے پھر فرما کہ تم اپنے پڑوسی کے گھر کا لالچ نہ کرنا تم اپنے پڑوسی کی بیوی کے حصول کا لالچ نہ کرنا اور نہ ہی اس کے غلام یا کنیز کا نہ اس کے بیل یا گدے کا اور نہ ہی کسی اور چیز کا یعنی کسی کی کوئی بھی چیز پہ قابو کرنے کی کوشش نہ کرنا حجب دیکھئے کہ سورة البقرہ میں تو اس کا کچھ حصہ ارشاد ہوا ہے لیکن سورة بنیسرہ ان میں اللہ تعالیٰ نے یہی تین کمانمنٹس اور تفصیل سے وہاں بیان ہوئی ہے تو سیم وہی حکمات ہمارے لئے اس میں مائنر سفر کتنا ہی ہے کہ ہمیں یہ ثبت کا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ٹائم ہمیں کم کر دیا جمعہ کے دن بس کوئی آدھا گھنٹہ ایک گھنٹے کا ہی ٹائم بس اتنے ہی کہ اس میں اللہ تعالیٰ پہ کنسنٹریٹ کرنا لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے دیلی وہ پانچ نمازوں کا جو ٹائم ہے جو پانچ پنچ منٹکے ہیں تو بس وہ ویٹ ہے اس پہ اللہ تعالیٰ پہ کنسنٹریٹ کرنا تو دیکھئے اس پہ ہم کریں گے تو پرسنیلیٹی ڈیولپ ہو جائے گی غلطی کی صورتحال اگر ہو جائے ہمیں تو کیا کرنا چاہیے اس کی کچھ اگزیمپل سے آپ کو ایک یہ کانسپٹ کلیر ہو جائے گا کہ اگر ہم غلطی کریں تو دوسروں سے ہمارا رویہ کیا ہونا چاہیے آپ کو سوچ لیں اگر ہم کسی سے غلطی کر لیں تو کیا ہونا چاہیے یعنی دوسرے کا ایٹیٹوڈ کیسا ہونا چاہیے مرسا تو یہ سوچ لیں تو سیم اگر دوسرے ہم سے کوئی غلطی کر رہا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے تو وہ بالکل ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ نرم ایٹیٹوڈ ہونا چاہیے دوسروں سے غلطی کی توقع رکھی ہے اس لیے کہ اگر اگر اگلے کی غلطی ہم پہلی ذہن بھی طور پر تیار رہیں گے تو پھر ہوگا کہ اگلے سے ہمیں تکلیف نہیں ہوگی تو ہم اس کو بھی اگنور کر سکیں گے اس میں ایک بڑا جلچسپ کیس ہے بادشاہ اکبر نے ایک بار پوچھا اپنے ساتھیوں سے بتاؤ بادشاہ ہمیشہ ہی رہنا چاہیے کہ بھی unlimited بادشاہ ہو آدھے تو انہی کے ساتھی جو بڑی اچھی جگت کر لیتے تھے ویربل نے جواب دیا کہ جناب آلی جا آپ نے جو فرما دیا لیکن اگر ایسا ہوتا تو آج پھر آپ بادشاہ کیسے ہو سکتے تھے کہ پھر تو آپ کے جو پردادہ ہیں وہی بادشاہ ہی رہتے بادشاہ اکبر کو یہ جگت جو ہے وہ پھر پسند بھی آئے کہتے ہیں آئے اور باہت نہیں تو دیکھیں یہ وہی چیز ہے کہ ہمیں unlimited life اللہ نے نہیں دی ہوئی تو یہ ہمیں یعنی غلطی دوسرے سے بھی ہو جائے تو اس کو ہم ignore کر دیں کوئی بہت سخت ہو جائے معاملہ تو پھر بڑی عزت اور محبت کے ساتھ کہہ دیں کہ بھائی یہ پلیز ایسا نہ کیجئے گائیں بس اتنی بار ہمیں کھانے کی اشیاء کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ ہمیں بھائیوں بہنوں تک دے دینا چاہیے اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کیا کہ شادیوں میں اور اس میں بہت کچھ کھانا بچ جاتا ہے تو اس کو لوگ پھینک دیتے ہیں اسی طرح ریسٹورنٹ والے بھی یہ کر لیتے ہیں یہ نہ کریں بھائی کہ جو بھی بچ جائے تو اپنے جو بھائی بہن جو کہ فینینشلی سٹیبل نہیں ہے تو ان کو جا کے گفت میں دے دیں آپ اور کچھ نہیں کر سکتے اپنے گھر میں بچ جائے تو اس کو لے جا کے پڑوسی کو دے دیں یا آپ کے ایمپلائیز ہیں ان کو دے دیں تاکہ ضائع نہ ہو ایک دوسرے کی خدمت کرتے رہے ہیں پانی بجلی گیس کو ہم ضائع نہ کریں ہم کر رہے ہوتے ہیں تو اب دیکھئے کہ اس سے ہمیں بھی ایک لاؤس ہوتا ہے کہ ہم اس کا ایک بہت بڑی اماؤٹ بھی پی کرنی پڑتی ہے لیکن اس سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ پورے ملک کے اندر پھر پانی بجلی گیس بھی کم ہو جاتی بس اتریں یوز کریں یتنی ضرورت ہے موسم اور محول کو ہم صاف رکھنی کی کوشش کریں اب ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں پولوشن تو ہو رہی ہے تو چلو ہم نہیں اگر کر سکتے تو اتنا تو کر سکتے کہ ہم اپنے بس تک جتنا ہو وہ تو کر لیں بس اتنا ہی ہو جائے تو ٹھیک ہو جائے گا مثال کے طور پر اگر ہم اپنے گھر کو اچھا صاف کر لیں اور ساتھ ساتھ ہم اپنی گلی کی حد تک اتنا ہی کر لیں کہ کچھرہ ار طرف نہ آئے اتنا ہی کر لیں کہ کچھرہ نہ ار طرف پھینکے بلکہ صرف ڈسٹ بین میں ڈال دیں تو جنہا ہمارا اتنا اپنی لیمٹ تک ہم نے کام کر دیا انشاءاللہ مجورٹی تک یہ میسج پہنچاتے رہے وہ کریں گے تو انشاءاللہ پھر دنیا میں پولوشن بھی کم ہوگی اور اس کے لئے پریکٹیکلی آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ یورپ میں جا کے یہ ایور آپ ملیشیا میں دیکھ لیں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ آپ کو آئے گا کہ یار واقعی یار وہاں پہ پولوشن بہت کم ہے ایسا کیوں ہے کہ یہ سب چیزیں وہاں انہوں نے پوری قوم میں ایک یہ شعور آ گیا سکھا دیا انہیں تو پھر وہ لوگ اس سے بچ رہے تو ہمیں یہی کرنا ہے یہ کچھ ایگزیمپلز ہیں اس میں مزید آپ بھی ایڈ کر لیں اور انڈ پہ وہی جنت میں جانا ہے اس کی آپشن جنم میں جانا ہے اس کی اپشن جو دل چاہے پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کر لیں یا اس کو خراب کر لیں جو دل چاہے یہ ہر ایک کی میری بھی اپشن ہے آپ کی بھی ہے جس کی جو خواہش ہے وہ آپ کر سکتے ہیں جو سوالات اس میں پیدا ہوئیں بلا تکلف ایمیل کر دیجئے جزا کل لہ خیر فہتنل جزا یہ پوری بکس اس لنک پہ موجود ہے السلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ